ہیلو فرینڈ چاولا سٹوک مارکٹ میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں بھئیہ ویس آگر فائننس سروس کے بارے میں برے کی نیو نکل کے آگئی دوستو ابھی ابھی بہت بڑا دھماغہ ہونے والا ہے جلدی ہی اب لگے گا بھئیہ اس میں اپر سکیٹ پر اپر سکیٹ دھماغہ ہونے سے پہلے بائی کر لو تو فرینڈز یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس میں ویس آگر فائننس کا ایک بھی یونٹ ہے اور لو سکیٹ سے پریشان ہو تو یہ ویڈیو اولی آپ کے لیے ہی ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دو کہ چینل پر پہلی بار ویجٹ کیو یا پھر چینل کو ابھی تک بھی سسکرائب نہیں کیو تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبکرائب کر کے بغدل کا بیل آئیکن دبا دینا ہے جس سے آپ کو نوٹسمن ملتا رہے گا اور آپ کا ایک روپے کا لوسٹ نہیں ہوگا چلتے ہیں نورمل سکرین کے اوپر تو فرینڈز پہلے تو میں اس کا فنڈامیٹل آپ کو چیک کر دے تو آخرکار کی کمپنی ہے کسی دیکھو پیتالی چھنالیس کروڑ کا مارکٹ کے پہ ڈیپٹ ہے دو پوائنٹ تھیتر کروڑ کا لیکن ریزرو ہے پانچ کروڑ کا تو یہ مالو ڈیپٹ نہیں ہے ڈیپٹ فری کمپنی ہے اور پلیز بھی نہیں ہے پرموٹر کی شداری ہاں ماتر پانچ پرسینٹ کے قریب ہے اور وہیں پہ دیکھو کرنٹ ایشیڈ پڑا ہو ہے اس کے پاس دو پوائنٹ باتیس کروڑ کا اور ڈی ایوالی نہیں ہے ایف آئی والی نہیں ہے وولیم دیکھ لو بھئیہ ایپی ایس مائنس میں ہے سیلس گروہ دیکھ لو بھئیہ تین ہنجار ایک سو چھنجھ پرسینٹ سیلس کروڑ ہے اور پروفیٹ گروہ اس کا مائنس میں ہے دوستو اور دیکھو کچھرا دو کروڑ کی قریب کچھرا ہے ڈیوڈن دیتی نہیں ہے انویسمنٹ کر رکھا ہے کمپنی نے چیار پوائنٹ تیتر کروڑ کا اور ٹوٹل ایشیڈ چودہ کروڑ کا بک ویلو ایک روپے اٹھارا پیسہ ہے سیلس کی پرائز ہے چیار روپے چھانسٹ پیسہ تو فرنس کمپنی فنڈامیٹلی اول موت اسٹونگ ہے بس پرموٹر کی شداری ہے کم ہے اور کمپنی فنڈامیٹل اسٹونگ ہے اب دیکھو اس کی بک ویلو ایک روپے اٹھارا پیسہ ہے تو ایک روپے مالو تھی سیر ہے نا اپنی بک ویلو سے پانچ یا دس کنہ بھاگے نا تب تک وہ سستائی ہی ہوتا ہے تو ابھی یہ پانچ روپے یعنی کی سیر ابھی کوئی منگا نہیں ہے یہ بات اپن کو دھیان میں رکھنا ہے باونویک ہے اس کا چھائر روپے چھانسٹ پیسہ ہے وہاں سے لگاتا لور سکیٹ میں لگ رہا ہے تو ہم یہ بھی دیکھ لیں گے کہ آخر کاری ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھو یہاں پر شیئر گیا تھا دیکھو یہاں پر انا بھئیہ ساٹھ پیسے سے اس ٹھوک نہیں بھئیہ یہ ریلی دکھائی تھی ساٹھ پیسے کا اس ٹھوک سات روپے ہو گیا بھئیہ اب بھئیہ دیکھو رسائی بھی ہائی ہوتا ہے پروفیٹ بوکنگ بھی ہوتی ہے ان کارنڈوں سے شیئر ہے جو بھئیہ یہ ڈاون جا رہا ہے اب دیکھو ایک تو اسٹرونگ سپورٹ اس کا یہ نکل کے آتا ہے اپنا چار روپے کے قریب کا یہ دیکھو چار روپے کے قریب کا ایک تو اسٹرونگ سپر نکل کے آتا ہے ایک اپنا تین روپے پر نیچے آتا ہے تو دیکھو اتنا یہ ہے نا اتنا نیچے تو جائے گا نہیں چار روپے تک تو تو یہ چار روپے کے اوپر اوپر سے باؤنس فرک لے لے گا دوستو اب دیکھو یہ تو ہو گئی چارٹ کی بات اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھو یہاں پر اس نے بھئیہ ایک وکش کوئی ریٹن نکال کے نہیں دیا لیکن دیکھنے والی بات کیا ہے دیکھو دو لاکھ پانچ لاکھ دو لاکھ یعنی کی مارکیٹ میں جتنا بھی یونٹ آ رہے نا بھئیہ لوگ ہیں چھپکے سے گھر میں لے کے جا رہے ہیں آپ لوگ ہیں پریسان ہو بھئیہ لور سکیٹ سے یہاں پر دیکھو ایک بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بول رہا کہ سیل کر دو سبھی لوگ بول رہے ہیں کہ بھئیہ اس کو بائی کرو اور ہولڈ کرو اب دیکھو اس کا سوٹ ٹائم کا ٹارگیٹ اپنا نکل کے آتا ہے اب ایک بات دو دیکھو اس سیر کا ہے نا بھئیہ اب چودہ تاریک کو اس کا کوارٹر تھری کا ریجلٹ آنے والا ہے پہلی بات یہ تو اس کا سوٹ ٹائم کا ٹارگیٹ اپنا دس روپے کا نکل کے آتا ہے کیونکہ اب دیکھو اب سیر کیا ہے کوارٹر کے ریجلٹ کے پہلے بھاگتا ہے یا پھر کوارٹر کے ریجلٹ کے بعد میں بھاگتا ہے تو اب quarter کا result ہے اس کا تو دیکھو اب آپ کو کیا کرنا ہے کی ویٹ کرنا ہے سیل مت کرو کسی بھی سیر کو لوس میں سیل مت کرو یہ ایک موقع ہے ایسے مالو موقع ہے بہت جلدی bounce وی کرے گا اور اپنا پہلا target اس کا دس روپے کا نکل کی آئے گا کیونکہ دوستو company فنڈامیٹلی شٹونگ ہے یہ ہم نے ابھی آپ کو چیک کروایا تھا کہ company ہے اور company پوری stable ہے پرموٹر کم ہے لیکن 5.34% کی اسیداری دسمبر سے ہی ہے ویسے کی ویسے بنی ہے نہ ہل رہے ہیں نہ ڈول رہے ہیں تو company یہ مالو کی فنڈامیٹلی ہے اسٹونگی ہے اور اب دیکھو اس کا quarter کا result آئے گا تو اب دیکھو یہ چار روپے کا نیچے تو جانے والا نہیں ہے اس سے پہلے یہ bounce وی کرے گا یہ کونسیڈل پریڈ میں چلا جائے گا ریشٹ کے موڈ میں تو اپن کو کیا کرنا ہے کہ جو اوپر کے لیول میں بھائی کے لیے سات روپے پر چھے روپے پر تو میں ان کا یہی ہوں گا کہ ایک بار ہولڈ کرو ویٹ کرو quarter کا result تک اور یہاں پہ دیکھو اب یہ چار روپے دیکھو اب اس کو ایک بار تو گھننے دو یہاں پر یہ رکتا ہے اور اگر ریشٹ کرتا ہے اس موڈ میں آتا ہے تو یہاں پہ آپ ایوریج کر لینا ورنہ ابھی رکو اس کو جانے دو کتنا جاتا ہے ایوریج کرنے کی ابھی دیکھو ضرورت ہے نہیں کیونکہ ایک بار اس کو جانے دو اب quarter کا result آئے گا ساندال تو بھئیہ یہ روکٹ بن جائے گا تو آئے ہوپ آپ ساری بات سمجھ گئوں گے تو دن کے پاس میں ہے اوپر کے لیول میں بھی ہے تو بھئیہ ایک بار ہولڈ کرلو ٹینسن والی دیکھو کوئی بات ہے نہیں کمپنی سٹونگ ہے کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے فنڈامیٹل اپنے چیک رہا ہے ریزرو پڑا ہے ایشٹ پڑا ہے تو اس میں دیکھو گبرانے کی آپ کو جھوٹ نہیں ہے اب کیا ہوتا ہے کہ دوستو جو سیر اپر سکیٹ بھاگتا ہے وہ بھئیہ تیس چاریس پچاس پڑ سے نیچے آتا ہی ہے کیونکہ جو اپر سکیٹ جائے گا وہ نیچے آئے گئی اب یہاں سے دوستو اس میں اپر سکیٹ لگا تھا تو اب یہ سیر اتنا گیا تو تھوڑا تو کریکشن آئے گا اب پھر سے بھاگی گا تو آئے ہوپ آپ ساری بات سمجھ گئے لاشتو پہ تو اپنا اتنا تھا لیکن اس سے پہلے یہ چار روپے کے پہلے پہلے ہی یہ باؤنس پہ کر لے گا تو بس آپ کو کیا کرنا ہے کہ ابھی آپ کو only wait کرنا ہے اس سیل میں only wait کرنا ہے quarter تک ریجل تک اس سے پہلے ہی آپ ان کو باؤنس پہ دکھا دے گا یا سائیڈ بے جون ہو جائے گا تو بس hold کرو ایک بار کے لیے تو تھنکیو فرینڈس آج کی اوڈیو میں اتنا ہی